اسلام علیکم میرے دوست ریاض حسین بات کر رہا ہوں آج بابا عثمان کی ویڈیو ہے یہ میں اپنے فارم کے اوپر کھڑا ہوں یہ میرے فارم کا ایریہ ہے اور یہ میرا فارم ہے بسم اللہ فارم اور یہ میرے فارم پر بکریاں جو کھڑی ہیں نا انہیں کی ویڈیو باہر جا کے لگاتے ہیں آپ باہر جا کے لیے دیکھتے ہیں محول میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر کا اور یہ بکریاں باہر جا رہی ہیں بابا سے انٹرویو لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے دل خوش ہوں گے اور یہ باہر جا رہی ہیں فارم سے تاکہ باہر ذرا ایزی محول ہوتا ہے نا اور وہاں انہیں کے آپ کو بکریاں صحیح نظر آئیں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جا رہا ہوں وہاں بکریوں کے پیچھے اور یہ میرے فارم کے یہ ہے فارم کا ایریہ جب یہاں سے آپ گزرتے ہیں تو یہاں آپ کو ایک بڑا گیٹ نظر آتا ہے اور باقی بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارے فارم کا ایریہ یہ بڑا ایریہ ہے الحمدللہ اور باہر اور میرے پاس مال کافی کھڑا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی کھڑا ہے میرے فارم کے اوپر بسم اللہ فارم کے اوپر اور مندرے بھی کھڑے ہیں مال بکریاں ٹیڑی بربر ساری نسل کی کھڑییں ہیں علاقہ یہ بہت ایریہ ہے الحمدللہ بڑا فارم کا اور یہاں نمبر لکھے ہوئے ہیں اور یہ ایڑی ہے اور یہاں سے جو ہے نا یہ ابھی بھی فارم کا ایریا جارہا ہے چار کنال کا ہیڈا الحمدللہ فارم ہے اور اس سے جو ہے نا باہر یہ دیکھیں یہ ہے بیکسیٹ فارم کی یہ بھی بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ جو ہے نا مجربی میرے چراند کر رہے ہیں بھیڑے می چراند کر رہے ہیں جاکے قریب آپ کو دکھاتا ہوں اور باقی جو ہے نا ہم بابا سے بات بھی کرتے ہیں اور بابا عثمان آگے جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا الحمدللہ میرا ہی مال ہے اور جو چراند کر رہا ہے باقی آپ کو قریب جا کے دکھاتے ہیں آپ ہماری ویڈیو دیکھا کریں اور ریٹ کے ساتھ ہماری ویڈیو ہوتی ہے اور انشاءاللہ دلچسپ ویڈیو ہوگی مزا کرے گی آپ کو دیکھنے میں بھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی یہ ہماری بکریوں ہیں اور جو ویڈیو لگانی ہے اور باقی یہ ہمارے مندری بھیڑے ہیں یہ چراند کر رہی ہیں اس میں سے کسی قسم کا کوئی آپ کو جانور چاہیے آپ ہم سرابطہ کر سکتے ہیں باقی آپ کو ایک میں نے ویڈیو مکمل کر کے دکھانی ہے جس میں میرے فارم اور کتنا ایریا ہے فارم کا اور کون کون سا مال کھڑا ہے آپ کو سارا چاہے تو آپ لائی ویڈیو بھی میں آپ کو چلاوں گا یوٹیوب کے اوپر اور باقی بھی آپ کو ایریا دکھاؤں گا کون کون سا رستہ ہمارے فارم کے اوپر آتا ہے تو باقی یہ میرے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارم کہہ رہی ہے بیک ایریا تو انشاءاللہ آپ کے دل خوش ہوں گے یہ میرا فارم کی مارات میری یہاں سے ضرور ہو رہی ہے آگے دا آخر میں جا رہی ہے اور الحمدللہ تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی بکریاں اور ان کا ریٹ اور ان کی مکمل ویڈیو بابا عثمان کے ساتھ السلام علیکم بابا عثمان بابا عثمان آج میں ویسے بتا رہا ہوں کہ آج جو بکریاں آپ دکھا رہے ہیں دوستوں کو آخری قوالٹی ہے کتنا بکریاں ہیں کتنا یہ پندرہ بکری پندرہ بکری ہے وہ پنجاب بکری کی انہیں کہ بابا عثمان کنوں مل تک دیئے بابا عثمان یہ بتا دیں یہ بکریاں جو آپ دکھا رہے ہو یہ پریگنٹ ہے خالی ہے کونسی ہیں اچھا ماشاءاللہ بابا عثمان آج کوئی فرمائش تھی کہ پندرہ بکریوں کی توڑی ویڈیو لگاؤ یا ویسے آپ گریب فارمر چھوٹے فارمر کے لیے بنا رہے ہو چھوٹے فارمر ویڈیو بنا رہے ہیں تو ویسے ساتھے دوست بھیرا کیوں جو ٹھوڑی لاتھ گھرنا نا لے آنے وہاں دل بابا ٹھوڑی جی لاتھ ہوئے چھوڑی پندرہ بکریوں کی توڑی جی لاتھ ہوئے آج انہیں واستے یہ پندرہ بکریوں نے واستے مہمانے واستے اپنے دوست بھیراو میں واستے یہ پندرہ بکریوں نے بیلکل پیار بکریوں کوئی ساتھے ترائے میں نے دیئے دیکھ بانے دیکھ بلکل کوئی چارچر میں نہیں جی ہے نا ذمہ باری جا گبان ہے نا اگر کئی کچھ شاکر ہوئے شاکر گھتا دیا من بکریوں تھی پیا گبان سے قیمت گھن سی بابا عثمان بکریوں خالی ہویا ساتھ سی فیزے دیرے سی مہمانے دا خرچہ ہور بن جانتا بابا عثمان دیرے سی اچھا بابا عثمان یہ پیور کھٹے کلر میں بکریوں ہیں نا ماشاءاللہ یہ اچھے کلو اچھا میں دوسرہ بکری دیرے چو یہ پندرہ جانوار کا جن ایک کلی کلی بکری میں کے اچھا میں پیس دکھا لوں میں مہمانے کو اچھے پیس دکھائیں اچھا بابا عثمان یہ بتا دے یہ جو آپ تھوڑی بکریوں دکھاتے ہو جب وہ سپر کوالڈی میں کیوں دکھاتے ہو عام کیوں نہیں دکھاتے ہیں عام کیوں نہیں کیا لوڈی کہنے ہیں اے ہوں دیکھ وزن نیزہ دیکھ اسی کلو پتر کلو تلکل بڑی بکری ہیں نظرہ رہی ہیں بڑی بکری ہیں ہوں دیکھ انہیں دیکھ پیس دیکھ وزن نیزہ جالار انہیں دیکھ ماشاءاللہ اچھا بابا عثمان یہ بکری ہیں بچے دو دیتی ہیں ایک دیتی ہیں تین دیتی ہیں بچے ہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے بچے تو ماشاءاللہ ترہت رہنے جن تین تین بچے بچے دوں دو بچے پہلے بارے سے اتنے دو دوisters ہوا دوسرا سوا ہے اچھا بابا عثمان یہ دوسرا سوا تو ہے یہ بکری دو سال کی ہے دو سال سے کم والی ہے عمر بھی بتا دے تھا بلکات اللہ عمر بھی بتا دے لیا ہے کیوں بکرییاں نمدیجہ کوئی چو گیا بکریاں ایسا ہی کہا لوں خان خورا کے انہیں جاں کت کٹ انہیں صحیح بار ہے خان خورا کنال پڑھنے آگے جاں یہ چیز بھی ہے نا بابا عثمان یہ چیز بھی ہے عصرہ عام تو نہیں ہے نا عام چیز بکریاں نہیں دے انہیں جاں پیس کے جن دوسرے بکری سے بھی چھو یہ بات ٹھیک ہے یہ کیسے علاقے والے لوگ مکی چینی کو رکھیں مکی چینیاں پورا پاکستان تو میکرو گھنڈا کرے یہ کامیاب برید ہے گرمی ہوئے سردی ہوئے پہاڑے میں جنگلیں دے ہوئے ایک برید کامیاب برید اچھا بابا عثمان جو ہے نا یہ بکری جو ہے نا مجھے یہ بتا دے یہ بکری دیمار تو لوگ رکھتا ہے اس کے یہ بکری چراد کے لیے صحیح ہے یا جہاں فارم کے اندر بھی رکھتے ہیں یہ دوہائی گلو ٹھیک ہے نا فارم تے رکھیں والی پال سکتے ہیں باہر ہو چھیڑ تے جنگل تے ویچ والوی یہ جرہ پال سکتے ہیں اچھا یہ بتا دے بابا عثمان میں دونوں سیڑھ سے دکھا رہا ہوں بکریاں یہ بتا دیں یہ بکریاں خرچہ کتنا آتا ہے فرض کرو جو ہے نا یہ بکری ایک ہو یا دس ہو یا بیس یا پندرہ بکریاں ہیں جیسے بندہ فارم کے اوپر رکھے بھی تھے اور چراند بھی کروائے اور اس کے اوپر محنت بھی کرے محنت کرے اے نزیونی بچہ کے اگر کوئی اے اپنا فارم کائنی جگہ کائنی اے چھت پر بھی جرہے اے رکھ سکتے ہیں بکریاں پندرہ اچھا وہ بکریاں بھی آپ کیا ہی ہیں بلکل ہے چھتے اے کامیاب تو حساب کر دوڑوں بچے دے ہیں یہ سال دے وچے دوڑوں بچے دے ہیں جن جب پندرہ بکریاں تری تری ساٹھا بچہ تھے سال دے وچے ٹھیک ہے ساٹھا بچہ دوڑ سال دے وچے دیٹھ سو جانوار بندے جا نہیں بندہ دیٹھ سو جانوار صحیح بات ہے دوڑ سال دے وچے بلکل اچھا بہب مال پہ آیا ماشاءاللہ بکریاں دیکھ ستہ ستہ رسی اسی کلو انہیں زندہ وزان ہے بلکل بابا عزمان مال تو بہت ہے لوگوں کو بھی پتا ہے آپ کے پاس بہت مال ہے اچھا یہ بتا دے بابا عزمان یہ بکریاں فرد کرو ایک بندہ رکھتا ہے نیا بندہ یعنی کہ ایک سال یا چھ سال تک جو اوسط دے گی بکری وہ ایک بکری ایک سال تک لاکھ روپے بچہ دیتی ہے میں یہاں لاکھ روپے بچہ کریں دیئے تو کیوں نہیں تنہیں کوئی طریقہ میں دیتا چاہاں آج ہونی نظر رہے چلے میں دیتا ہزار انہوں پہندا دو سال تک جو سال تک لاکھ روپے آپ پہ بچے دیئے بکری یعنی کہ سال تک چی مہینے سے دو بچے ہون سال سے بچے چار چار بچے ہیک ہیک بکری دیتی ہیں ہاں بلکل یہ تو لاکھ روپے بچہ بکی ہے لاکھ روپے دیتا اچھا بابا عثمان یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بندہ کوئی کاروبار کرنا چاہے وہ بڑے مال کا فارم بنائے یا چھوٹے کا بکریوں کا بنائے یا مندرے بھیڑ کا بنائے کیونکہ ہم جو بکریوں کا کر رہے ہیں ہم تو یہی مشرع دیں گے کہ بکریوں کا فارم بنائے لیکن اپنی اچھے دل کی نائے دیں اے مال ہے بیڑھ ہوئے بکریوں میں مندرہ ہوئے اے نبی پاک دی دوا پہلی دوا ہے بکری دی بلکل بکری 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 نے چرایا پیرے پکمبرے نے چرایا خود صاحبے نبی نے انہیں دی دوا ہے یہ سننا تا ہے بلکل دوا ہے یہ سننا طریقہ ہے گھردے ویچ بکریہ رکھان ایک غربہ تکالویں دیئے برکتی برکت پائے صحیح بات ہے اچھا بابا عثمان میں آپ کو دوستوں کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی دیکھو ہم پینڈو لوگ ہیں اور بکریوں ہاں رکھتے ہیں آپ اتنا اندازہ کر لیں جو آپ کو آج ویڈیو دکھا رہے ہیں جہاں دکھا چکے ہیں وہ دوبارہ آپ کو کبھی نہیں دکھائی یعنی کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مال ہے سیکڑوں اور ہزاروں میں ضرور ہے لیکن یہ بات ہے مال جو ہے نا یہ سیل ہو جاتا ہے آپ خود اندازہ کریں اگر حلال کی برکت ہے اور حلال ہے تو آپ کو پتہ ہے اتنا مال جو ہے نا الحمدللہ سیل ہو جاتا ہے ورنہ دیکھیں یہ بھی مندری بھیڑے ہیں یہ جو ہے نا یہ لوگ اس طرح چراند گراتے ہیں یہ پہلے ہمارا اپنا مال جا رہا تھا واپسی اور یہ مال جو ہے نا ایک ہمارے دوست کا ہے ہمارا قریبی جو ہے نا دوست ہے اور ہمارے فارم کے ساتھ اس کا بھی فارم ہے وہ بھیڑ بکریاں رکھتا ہے دیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں ہم آپ کو ڈیلی دکھاتے ہیں اور دوبارہ نہیں دکھاتے ان کا مسئلہ کیا ہے کیوں نہیں دکھاتے وہ سیل ہو جاتی ہیں آپ خود اندازہ کریں جس اتنا لوگ پاکستان میں خریداری کر رہے ہیں لے رہے ہیں شوق بڑھا رہے ہیں تو پیسہ کمار ہیں تو اور خرید رہے ہیں نا جو پیسہ نہیں بچتا بندے کو نقصان ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ کون خریداری کرتا ہے لیکن آپ لوگوں کو جب پتہ نہیں ہوتا کہ فارمیں کیسے کرنی ہے تو آپ لوگ کیا کریں ہم سے رابطہ کریں بابا عثمان سے رابطہ کریں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ مال رکھو یہ علاقہ میں اور اس عمر کا مال رکھنا چاہیے آپ رکنیوں بڑی بکری تو آپ چھوٹی بکری لے لیں تو پھر وہ آپ کو ٹائم زائگ ہو جائے گا زیادہ اور پھر وہ کیا نفع دے گی نفع تو دے گی لیکن اتنا نہیں دے گی جتنا آپ کا ٹائم جائے گا بس یہی بات کہنا چاہتا تھا باقی بابا عثمان سے بات کرتے ہیں اور ریٹ کے ساتھ ویڈیو ہوتی ہے ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں ہمارا فیس بک کے اوپر ایک پیج ہے جس کا نام ہے بسم اللہ گوڈ فارم تو آپ میرے پیج کو ضرور فالو کریں اور ساتھ جو ہے نا الحمدللہ اسی ویڈیو کو بھی لائک شیئر کریں اگر کسی قسم کا آپ کو مال پسند آتا ہے تو ہم جب بھی پیسے منگواتے ہیں وہ بسم اللہ گوڈ فارم کے نام پہ منگواتے ہیں ہمارے ایک اونڈ بھی بسم اللہ گوڈ فارم کے نام پہ ہیں نہ کسی سے ایزی پیسہ نہ جائز کیش نہ کوئی اور ہمارا بالکل ریال طریقہ ہے اچھا طریقہ ہے میرے بھائی تمام فروڈیا سے ہوشار رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری بھابی کا یا باجی کا ایک اونڈ ہے جائز کیش ایزی پیسہ بھیج دیں ان لوگوں سے بھی بچے ہیں اور الحمدللہ میرے بھائی یہ جو مال دکھا رہے ہیں اس کی آپ کو پسند آ جاتا ہے ہمارے ساتھ بات تائے کر کے آپ ایک اونڈ مانگیں اس میں آپ بیانہ لگوائیں خود آ جائیں اور ہمارے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان ہے فارم کا نام بسم اللہ گوڈ فارم ہے مین ہمارا ایڈریس ہے چونگی نمبر پانچ جامپور روڈ ڈیرہ غازی خان باقی بابا سے ریڈ پوچھتے ہیں بابا جی آپ ان کا ریڈ بتا دیں جو مناسب ریڈ ہو بکریوں کا جو اچھا ریڈ ہے وہ ہی دیں اتنا بڑی بکریوں کا لوگ تو زیادہ دیتے ہیں لیکن صرف آپ ہی ہو جو انا ریڈ صحیح دیتے ہو مانت ماشاءاللہ ریڈ ہونے کا آج مناسب ریڈ ہوتی اچھا ستر ستر ایک کلو اسی اسی کلو بکری جو اے آج میں ویڈو دیکھ مکمل ویڈو دیکھ مکمل بلکل بلکل انشاءاللہ بسم اللہ اللہ فارم کامیاب ہے کامیاب ہے انشاءاللہ اللہ کامیاب رکھے گا بسم اللہ اللہ فارم مشہور ہے کم سے کم دوسر چار سو جانوار روڈ دا سیل تھی دے بسم اللہ اللہ فارم دے باب اثماللہ جوزانہ دے نوی ویڈو ہے جوزانہ دا مال ہے اچھا مال ہے اے ہوتے کمہ دیلہ پر ریڈ ان یہ بکریوں دا تیار بکریوں دا رہے انشاءاللہ میں دا ریڈ جرا مناسبوں دے پورے پاکستان کیا پورے ملک خیر ملک غلین جا پاکستان ہی میں دے بھیڑ بھیرا سارے ویڈو دے دن شہر لیکھ لازم کرن ویڈو کو آجی نظر ریڈ ترتالی ترتالی ہزار پہ آئے ترتالی ہزار یعنی کہ 33 تودرن ٹھیک ہے اور ترتالی ہزار کے حساب سے ایک ترتالی ہزار نظر کارٹو تا مولی نہیں 43 مانگ ہے 43 مانگ ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک کارٹو کنو بھی مال خستہ ہے اے کیوں دیں دا میں مال خستہ ہاں میں دعا ہے دعا مکو ڈیمن دعا دی خاتے رہے مال باب عثمان کنو مال نئی مک دا کیا مطلب جارے گا مک تی جیتا نہیں باب عثمان تی جیتا نہیں باب عثمان تی جیتا نہیں باب عثمان تی زندگی یہ مال نئی مک سکتا ہزار جانوار جانوار جان بسم اللہ اللہ فارم بھریا کڑے مال دا بسم اللہ اللہ فارم بھریا کڑے مندرے مندریاں ہر نسال اللہ مال کھڑے مکیچی نی ابلاک کالیا بیتلا روسی ٹی 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 جے کو ادن کھڑے کنالی او محجود کھڑی اے باقی اے بکری نا آج میں رہت بلکل مناسب رہت لائی نی ساڑے دوست بھیرا سٹھ سٹھ ہزار دی پنجا پنجا ہزار دی اے بکری خود کئی فارمدنو مندی تے گھنگے او سن میں ادا پیسے ضائع نہ کر اپنے پیسے کابو کر اچھے بند نہ رہتا کر بسم اللہ اللہ فارمدہ آبیزد کر آمال دیکھ مال ہزار آتا ہے دات مال کھڑے بسم اللہ اللہ فارمدہ آج میں اے رہیت لیندہ پیا آج آفارے تھوڑی آفارے لیکن ایسی بکری ساٹھ کے میں نہیں ملتی ساٹھ ہزار دی کوئی نی دیندہ پنجا ہزار دی میں باتا کی تھی کھنا سال دی رہت ایک باری چھین میں نے دی رہت ایک اڈیار آفارے آج آفارے میں دی اے پنسرہ بکری آئین خالی ترچالی ترچالی ہزار رپیہ زندہ بات نہ کوئی لکھے جہرے میں لکھ لکھ جہاں میں دو پاستی ڈیوہ پتھن بیلکل بیلکل باگو تیار بکری چر چر مہینے جاں کوئی نہ دے سی سادے مہمان بھی جاتے لوٹیج گئے او سن مجھے فرما دے اے بکریہ گھن گئے او سن پنجا پنجا سٹ سٹھ ہزار دی آج کیوں رہت گھاٹ رہنا پیاں آج ایک آفارے آج پنسرہ بکری دی آپ آرے شام دا ویڈو لگے کال تکو توکان بیانہ لوا نہیں آسکتا ایک نمہار باتے اے بکریہ میں روک گھن تھا باکری کال دی ویڈو دے رہے شاید انشاءاللہ ملانکات ہی تھی آج دی ویڈو دے رہے شاید اللہ حافظ